ہلو اسلام علیکم نمستیز اسرکال کیا حال ہے آپ سب کیا آئی ہوپ آپ سب اچھوں گے جی ہاں میں بھی یہاں پر ٹھیک ہو مزے میں ہوں تو بھائی یہ ویڈیو ہونے والی ہے دھماگے دار آپ کے لیے اور جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو جو بھی یوروپ جانے کے خواہش مند ہیں ان کی یہ تمنا من و کامنا پوری ہو سکتی ہے تو میری ویڈیو کو آپ بلکل بھی بھگا کے نہ دیکھیں اور اسکپ نہ کریں کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اگر سمجھ میں آئے تو اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں جب تک آپ کے سمجھ میں آئے اس کو ریپیٹ کریں اور دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اس چیز کو فالو کریں تو ہوفلی آپ بھی یوروپ کا ویزا لے سکتے ہیں تو بھائی یہ ویڈیو ہوگی تین پارٹ کے اندر تو آپ تینوں پارٹ کمپلیٹ دیکھیں پورا دیکھیں ویڈیو سکیپ کر کے نہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ میرا پہلا پارٹ ہے تو میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے سمجھوں گا کہ ایکچولی اس کام کے لیے آپ کو تیاری کس طرح سے کرنی ہے تھوڑا لمبا ٹائم لگے گا لیکن ہوفلی آپ ایجنٹ جو مانگتے ہیں اٹھارہ لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ آپ اس سے بس سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ میرا ایکسپیرینس ہے میں دو پار یوروپ کا ویزا لے چکا ہوں اور ابھی یوکے کے اندر ہوں تو جو میرا ایکسپیرینس ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیچ کو فالو کریں آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے فالو کرنا ہے بہت ڈیپلی کرنا ہے گہرائی سے کرنا ہے اور ڈھل سے کرنا ہے جس میں سے نمبر ایک آتا ہے آپ کی آئی ٹی آر آئی ٹی آر انکم ٹیکس ریٹن جو کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہر جگہ بھرنی ضروری ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا بینک بیلنس کہ آپ کتنا کمہ رہے ہو کہاں سے کمہ رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں ٹریول کر رکھا ہے اور کہاں ٹریول کرنا آپ کو چاہیے تو میں ان تینوں ٹاپک کو کور کروں گا تو پہلا ٹاپک ہمارا ہوگا آئی ٹی آر سے ریلیٹڈ تو آپ اس کو تسلی سے دیکھیں اور اس پہ دیئے آئی ٹی آر جو ہوتا ہے وہ انکم ٹیکس ریٹن ہوتا ہے جی ہاں جو ہم کماتے ہیں جو ہماری کمائی ہوتی ہے چاہے وہ بیجنس سے ہو چاہے ہماری سیلری سے ہو تو وہ سیلری کا ہمیں یا اس کمائی کا ہمیں کورمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور ایکچولی آئی ٹی آر ہماری حیثیت درشاتی ہے دکھاتی ہے کہ ہم کتنا کمائ رہے ہیں اور ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے کتنی ہمارے پاس پروپرٹی ہے اور ہم کہاں اسٹرینڈ کر رہے ہیں تو یہی آئی ٹی آر کا کام ہے آپ زبان سے کچھ بھی بولیں میرے پاس پچاس لاکھ ہیں میرے پاس ایک کروڑ ہے میرے پاس دس لاکھ ہیں وہ پیسہ آپ کے پاس ہے اور آپ اگر انکم ٹیکس نہیں بھر رہے تو وہ ردی ہے بیکار ہے وہ پیسہ آپ کا کوئی وجود نہیں بنائے گا ایمیگریشن آفیسر کی نظروں میں اور ایون چاہے کوئی بھی گورنمنٹ کام ہو اس میں بھی تو بھائی ٹیکس دینا بہت ضروری ہے آپ سب ٹیکس دیں تھوڑا دیں زیادہ دیں وہ آپ کی سیلری پہ آپ کی کمائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آج سے ہی آپ جو ہیں آئی ٹی آر بننا شروع کریں اور پھر اس کا فائدہ آپ کو جب ہوگا جب آپ کوئی بھی کام کریں چاہے وہ انڈیا میں کام کریں یا کہیں باہر جانے کے لئے ویزہ پلائی کریں آپ کو یہ بہت فائدہ دے گا اور ایمیگریشن آفیسر بھی یہی دیکھے گا کہ آپ کی آئی ٹی آر میں آپ کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہو آپ جس کنٹری میں گھومنے کا سپنا دیکھ رہے ہو کیا آپ اس کنٹری میں جانے لائک ہو یا نہیں اب یار کچھ لڑکے ایسے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوچیں گے کہ یار کیا ہوتا ہے میں بیس ہزار یا پچیس ہزار یا تیس ہزار روپے اپنے کسی دوست سے ہر مہینے اپنے ایکاؤنٹ میں ڈالوا لوں گا اور میں اس کو شو کر دوں گا تو بھائی ایسا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ جہاں سے آپ کی سیلری آنی ہے وہ کمپنی بھی ریجسٹرڈ ہونی چاہیے وہ بھی ٹیکس بھڑتی بھی ہونی چاہیے اور جب وہ پیسہ آپ کو ڈالیں گے تو وہ پیسہ ان کے کمپنی کے ایکاؤنٹ سے آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا چاہیے اس طریقے سے اگر وہ پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آئے گا تو وہ ایسے سیلری کاؤنٹ ہوگا وہ ماننی ہوگی سیلری تو آپ اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ جہاں سے آپ کی سیلری آ رہی ہے وہ جینوان آئے جہاں سے آپ کام کر رہے ہیں اس سے بھولیں آپ کہ بھائی میرے کو پیسہ چاہیے اپنے ایکاؤنٹ میں تو اپنے کمپنی کے ایکاؤنٹ سے جو آپ کی کمپنی کا نام ہے چاہے وہ آپ کپڑی کی دکان پر کام کر رہے ہو چاہے آپ وہ نائی کی دکان پر کام کر رہے ہو آپ کوئی ص佈ی کام کر رہے ہو اگر اس کی کمپنی ریجسٹر ہے تو انہوں سے آپ اپنے ایکاؤنٹ میں پیسہ اپنی سیلری لیں تو وہ سیلری ماننی ہوگی تو بھائی اب بات کریں گے ان لوگ کی جو بزنس کر رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو سوچیں کہ ہمارے لئے کیا تو آپ کے لئے یہ ہے بھائی کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کی تین چیزیں پرفیکٹ ہونی چاہیے آپ کا کمپنی رجسٹرڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس جی ایسٹی نمبر ہونا چاہیے اور آپ کے کمپنی کے نام کا ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی ہیں اور آپ پروپر سے اپنا سیل پرچیسنگ آپ شو کر رہے ہو اپنی آئی ڈی آر میں اور آپ اپنا ٹیکس بے کر رہے ہو گورنمنٹ کو تو اس کے بعد میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی بھی ایک اپنی سیلری تیہ کریں مطلب اس کا یہ ہے کہ بھلے کمپنی آپ کی ہے لیکن آپ اس کے اندر بھی ایزے ورکر کام کر رہے ہیں اپنی کمپنی کے لئے تو آپ کی بھی ایک سیلری تیہ ہونی چاہیے چاہے وہ چالیس ہزار ہو چاہے وہ پچہ ہزار ہو چاہے وہ ایک لاکھ ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنیس پر کیا آپ کا بزنیس کس طرح کا ہے تو آپ ہر مہینے ایک سیم تاریخ کو ایک تاریخ تیہ کر لیں چاہے ایک تاریخ ہو یا پانچ تاریخ یا دس تاریخ ہو آپ نے ہر مہینے اس تاریخ کو اپنی کمپنی کے ایکاؤنٹ سے اپنے پرسنل سیونگ ایکاؤنٹ میں وہ سیلری لینی ہے اور اس کو آپ نے اس کی بھی آئی ٹی آر جو ہے الگ سے بھرنی ہے تو ایک آئی ٹی آر آپ کے بزنیس کی ہوگی اور ایک آئی ٹی آر آپ کے جو آپ ایزے سیلری پیسر لے رہے ہیں ایک آئی ٹی آر آپ کی اس کے لیے ہوگی تو اس طرح سے اگر آپ اپنے کام کو دھیان سے کریں گے تو آپ بلکل جنون طریقے سے اس راستی کی طرف بڑھیں گے اور میں بلکل شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ امیگریشن آفیسر آپ کی آئی ٹی آر سے سو پرسنٹ سیٹیسفائی ہو جائے گا تو بھائی یہی تھی جانکاری آئی ٹی آر کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ سب کو بڑے آرام سے سمجھ ماں گئی ہوگی اور آرام سے سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی آپ دوبارہ دیکھیں تین بار دیکھیں چار بار دیکھیں جب تک دیکھیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور جب یہ آپ کام شروع کر دیں اور اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا تھا تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اپنا پہلا سٹیپ رکھ دیا ہے اس راستے کی اور اور آپ کو ابھی دو سٹیپ آپ کے اور باقی رہ جائیں گے تو جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں آپ اپنے راستے کے اپنی منزل کی قریب پہنچ جائیں گے جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں یوکے کنیڈا امریکا یا کہیں بھی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں یہ آئی ٹی آر آپ کو سپورٹ کرے گی تو آپ اس طرح سے اپنی تیاری کریں اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو یا کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیچ کو فالو کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں جو دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اسٹے ہیلدی ٹیک کیر بھائی